تو دوستو ابھی ابھی بگ بوس کے سنٹ سے ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اور وہ بھی ایلمینیشن کو لے کر اور ایسا پہلی بار پورے بگ بوس کے اتحاس میں ہوگا اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھائی اس سے شاکنگ کچھ نہیں ہونے والا ہے بگ بوس کے گھر میں تو اگر کیا ہونے والا ہے ایسا کیا ہونے والا ہے ایسا بڑا اولٹ فیر آئیے آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری کبر تو نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فی فافوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور خوش کنیش کاندو آپ کو بتا دے کہ بھائی بگ بوس کے گھر میں اس بار پانچ لوگ نومینیٹڈ ہیں اور یہ پانچ لوگ جو نومینیشنز میں ہیں ان میں سے میں بھی آپ کو کلیر کر دوں تو بھائی ان میں سے نومینیشن ہونے والا ہے لیکن سب سے بڑا ٹوش کیا رہا بتا ہے اس سفتے ووٹ بینگ بن کی گئی تھی اس سفتے ووٹنگ لائنز بن کی گئی تھی جس کے بعد بہت سارے لوگیں کہہ رہے تھے کہ چلو بھائی ریلاکس ہو جاؤ آرام سے بیٹھو اس سفتے بھی اوکشن نہیں ہوگا لیکن یہ بگ بوس ہے اور یہاں پہ تو بھائی اس بار بگ بوس نے کلیرلی گول دیا ہے نامونا نا اور بھائی آپ کو بتا دو کہ اوکشن ہونے والا ہے اور جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے سیٹ سے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک نہیں دو نہیں تیم نہیں چار نہیں بلکہ شاید تک پانچ اوکش ہوں گے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ انکیتہ لوگنٹے کو چھوڑ کر باقی کے چار لوگوں کو یا تین لوگوں کو گھر کے باہر کا راستہ دکھانے کی پوری پلاننگ بگ بوس کر چکے ہیں یہ سوچ جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے اب دیکھنے والی بات جگی کہ کون کون گھر سے باہر جاتا ہے کیونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اب پنچ آف وائل کارڈز آر ویٹنگ تو جوائن بگ بوس بہت سارے ایسے وائل کارڈز آرڈی سائنڈ ہو چ چکے ہیں بس بگ بوس کے گھر میں آنے کی دیری ہے ان کا انتظار ہو رہا ہے تب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون گھر سے بے گھر ہوتا ہے اور کون گھر کے اندر انٹری لیتا ہے لیکن جو بھی ہو شو بہت زیادہ بوری کتنے سامنے سے لگ رہا تھا لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی تگڑا موو ہوگا تی آر پی کے لیے آرڈینس جوڑنے کے لیے شو کے ساتھ فیلال اس پر آپ کی کیا رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو نومنیشنز کی بارے میں سرور بتائے گا میں ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں دہنے بعد دوستو